بسم اللہ الرحمن الرحیم آواز کرتے ہیں جی اپنی آج کے سیشن کا آج کا ہمارا رسپ کے اوپر بارون سیشن ہوگا اور اوارا اٹھارون سیشن آج ہم رسپ کی جو افیشل بک ہے جو کہ ڈاکومنٹ کے طور پر رسپ کی انسٹالر کے ساتھ آ رہی ہوتی ہے اس کا چپٹر نمبر فائیو ہے سٹرکٹ یا سٹرکٹر ریلیٹڈی ڈیٹا اس کو ہم آج ذرا گو تھو کریں گے اور اس چپٹر میں ہم پڑھیں گے کہ سٹرکٹ کیوں ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں بنائے کیسے جاتے ہیں ان میں جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو ریڈ کیا کیسے جاتا ہے پھر اس کے بعد اس سے ریلیٹڈ اسوسیٹ فنکشنز وغیرہ کیسے ڈیفائن ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ ساری ڈیٹیلز میں ہم سٹرکٹ کا جو چپٹر نمبر فائیو ہے اس کو مقور کریں گے آج قد اور آنے والی ویک میں سب سے پہلے تو سٹرکٹ ہے کیا ہم نے چپٹر نمبر فائیو میں بڑی تھیں سکیلر ڈیٹا ٹائپس اور کمپاؤنڈ ڈیٹا ٹائپس اس میں سے جو سکیلر ڈیٹا ٹائپس تھی وہ تو ایک وقت میں سنگل ڈیو 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 ڈیٹ کرتے تھے پھر ہم نے پڑی تھی کمپاؤنڈ ڈیٹا ٹائپس اور اس کے اندر میں دو ٹائپس پڑی تھی ایک تھی ٹپل اور ایک تھی آرے اور یہ جو دونوں ڈیٹا ٹائپس تھی ٹپل بھی اور آرے بھی یہ ایک بیریابل کے اندر ملٹیپل ویلیوز ہولڈ کر سکتے تھے صحیح؟ تو یہ جو سٹرکٹ ہوتا ہے نا یہ بھی اس میں سے بلکل ٹپل کی طرح ہوتا ہے ٹپل کی خاصیت تھی جو کہ آرے میں نہیں تھی وہ یہ تھی کہ ٹپل جو ہے اپنے اندر جو ملٹیپل ویلیوز ہیں وہ ڈیفرنٹ ڈیٹا ٹائپ کی ہولڈ کر سکتا تھا جبکہ آرے کی خاصیت تھی کہ اس کے اندر جتنے بھی ایلیمنٹس ایک بھی سب ویلیوز ہوتی تھی ان سب کا ایک ہی ڈیٹا ٹائپ کا ہونا لازمی تھا ٹپل میں یہ خاصیت تھی کہ وہ اپنے اندر جو ملٹیپل ویلیوز سٹور کر سکتا تھا وہ الگ الگ ڈیٹا ٹائپس کی ہو سکتی تھے تو بلکل ٹپل کی طرح شک کا بھی ہار لے کہ یہ بھی اپنے اندر ملٹیپل ویلیوز اور ملٹیپل لیڈرڈا ٹائپ کی ویلیوز سٹور کر سکتا ہے اس میں اور ٹپل میں ایک بہت خاص فرق ہے اور وہ یہ کہ ٹپل میں جب ہم ویلیوز سٹور کرتے تھے تو وہ ہمارے اینڈیکس نمبر کے حساب سے چل رہی ہوتی تھی یعنی کہ اگر ہم ان کو ایکسس کر رہے ہیں تو ہم ٹپل.1 ٹپل.2 ان کے اینڈیکس کے نمبر سے ان کو ایکسس کرتے ہوتی تھی جبکہ struct میں احسان ہی ہوتا struct میں آپ جتنی بھی سب ٹائپ کی سب فیلڈز بناتے ہیں ان سب فیلڈز کو آپ by name mention کرتے ہیں یعنی کہ بجائے اینڈیکس کے آپ ان کا proper name دیتے ہیں اور جب آپ نے ان کو ایکسس کرنا ہوتا ہے تو آپ structure name dot field name یا sub value name وہ دے کر آپ ایکسس کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے لئے تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے وہاں جو ٹپل کا اینڈیکس والا mattress ہے اس میں آپ کو یہاں دکھنا پڑتا تھا کہ ٹپل کے اینڈیکس نمبر 0 پہ میں نے کیا چیز سٹور کروا ہی ہے اور ٹپل کے اینڈیکس نمبر 1 پہ میں نے کیا چیز سٹور کروا ہی ہے یا کس طرح کا ڈیٹا سٹور کروا ہے یہاں کو زبانی یاگ ہونا رہی تھا پر اگر ہم ایک student کا ٹپل بناتے اور ہم نے اس کے ٹپل نمبر اس ٹپل کے فیل نمبر 0 میں ہم نے اس کا رول نمبر اور فیل نمبر 1 میں نیم سٹور کیا ہے تمہیں یاد دکھنا پڑتا ہے کہ اگر ہم نے رول نمبر کو ایکسس کرنا ہے تو ہم ٹپل.0 کریں گے اور اگر ہم نے اس کا نیم ایکسس کرنا ہے تو ایسی صورت میں ہم ٹپل.1 کو ایکسس کریں گے اگر ہم یہ بھول جائے ہیں اور ہم نہیں گلتی کر باٹھیں اور ہم سمجھیں یعنی کہ ہمیں یاد میں رہے ہیں اور ہم گلتی سے نیم ایکسس کرنے کے لئے ٹپل.1 کی جگہ ٹپل.0 لگا دیں تو ظاہرے ہمارا program رون کا اوپور جاتے گا تو اس کا محساس نہیں ہوگا یا ہمارے ہاں گلتی کا چانس زیادہ ہے ٹپل کی کیس میں اس میں جو ایکسسنگ ہوتی ہے وہ .index سے ہو رہی ہوتی ہے ڈیکس نمبر سے ہو رہی ہوتی ہے structure کا یہ فائدہ ہے نہ صرف یہ کہ similar to ڈپل ہے فائدہ یہ ہے کہ ہم ہر فیلڈ کا proper name define کرتے ہیں structure بناتے ہوئے تو ہم جب structure بنائیں گے تو ہم کہیں گے structure اور آگے اس میں بنائیں گے name اور پھر role number اب جب ہم نے اس کو ایکسس کرنا ہوگا تو ہم structure name.name لکھیں گے اگر ہم نے name ایکسس کرنا ہے اور structure name.role number لکھیں گے اس سے گلتی کا نام جو ہے گلتی کا احتمال کم ہو جائے گا گلتی کی چانسس کم ہو جائیں گے کیونکہ ہمیں وہ index number یاد رکھنے کی ضرورت نہیں رہی کہ index number 0 پہ ہم نے کس ٹائپ پہ data رکھا ہوئے اور index number 1 پہ کیا رکھا ہوئے اور index number 2 پہ کیا رکھا ہوئے ہم نے یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے جب ہم نے name ایکسس کرنا ہوگا تو چاہے وہ index number 1 پہ ہے 0 پہ ہے 5 پہ ہے ہم جب اس کو لکھیں گے structure.name تو وہ 1 پہ تھا 4 پہ تھا 5 پہ تھا 0 پہ تھا جس مرزری index کے پہ تھا structure کے وہ ہمارے لیے یعنی کے بھی جو ہمارا رسٹ کا program ہے وہ name کی فیلڈ میں سے ڈیراؤڈ آگے لیا ہے اور اگر وہ لوگ جو already computer programming سے related اور familiar ہیں اور انہوں نے object oriented programming پڑھی بھی ہے تو وہ اس کو relate کر سکتے ہیں object کی تک کی کی ایٹری بیوٹس کے ساتھ جب ہم ایک object بناتے ہیں اس کو ڈیفرنٹ کی ڈیٹا کی ایٹری بیوٹس دیفائنگ کرتے ہیں اور انہوں نے ایکسس کرتے ہیں کہ object name dot attribute name تو اسی مجھے اسی کنا کا concept ہے structure بناتے ہیں بھی انہوں نے اور پہ سب سے بڑا فائدہ اس کا structure کا بنانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ structure کی ملت سے اپنی custom data types بنا سکتے ہیں انسائنڈ انٹیجر تھی اسی طرح سے بول تھی تو اس کے بعد پھر ہم نے وہ تو تھی سکیلر ٹائپ پھر ہم نے پڑی تھی کمپاؤنڈ ٹائپ جس میں ہم نے پڑی تھی جرے اور ٹپل تو اسی طرح سے اب ہم اپنی مرضی کی تیٹا ٹائپ بنا سکتے ہیں اور اس کو پھر ہم اور یہ جو ہم تیٹا ٹائپ بنائیں گے کمپاؤنڈ ٹائپ ہوگی اور اس کو پھر ہم آگے یوز کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں سارا ہم آج کے سیشن میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں دیکھیں اچھا اب سب سے پہلا تو سوال آگیا کہ چینے ٹھیکی اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ بنانا کیسے struct تو جی struct بڑا سانسا ہے جیسے ہم آلیڈی بھی شروع میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ struct is just like ڈیٹوپل تو struct کو ڈیفائن کرتے ہوئے ہم ایک نٹ میں بریک لوں گا جی جناب ساری تو structure جو ہے وہ ویری سیمیلر ٹوپل ہوتے ہیں اور ان کے اندر ہم ڈیفرین ڈیٹر ٹائپ کی سب ویلیوز یا سب فیلڈ سٹور کر سکتے ہیں اور جیسا کہ ہم آلیڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہمیں ان کو ایکسس کرنے کے لیے ہم ہر جو اس کی سب فیلڈز ہے اس کو نام دے دیتے ہیں اور نام سے ایکسس کرتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ جو ہم وہ ڈوٹ ڈینیکس کر کے ایکسس کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ڈیفائن کرنے کے لئے struct کو کچھ اس طرح سے ہم کام کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم یہاں پہ ایک کیورڈ دیتے ہیں struct یہ دینا لازمی ہے یہ ایک سمجھ لیں ایک must ہے جب ہم نے کوئی structure ڈیفائن کرنا ہوگا تو ہم اس سے پہلے لکھیں گے struct اس کے بعد ہم structure کا نام دے دیں گے تو ہم اس کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں اس نے user دے دیا کچھ بھی دیا جا سکتا جس ڈائپ کا آپ اپنی custom ڈائپ بنانا چاہ رہے ہیں اس ڈائپ کا آپ یہاں پہ نام دے دیں اگر آپ employees کا structure بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ struct لکھیں اس کے بعد اس کا block شروع کریں گے اس structure کا اور اس کے اندرہ fields mention کر دیں گے کیونکہ field mention کر دے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے field لیں دے دیں گے اس کے بعد یہ colon sign لگائیں گے اور آگے اس کی data type لگ دیں گے data type لگنے کے بعد آپ comma لگا دیں گے اور پھر اس کے بعد آپ next field پھر اس کی type comma پھر اس سے next field آگے colon پھر colon کے بعد اس کی data type comma اس طرح کر کے آپ کے اس structure میں جتنی بھی آپ نے fields یا sub values رکھنی ہیں ان سب کے نام اس کے بعد colon اس کے بعد ان کی data type اور پھر comma یہ دے دیں گے اور جب آپ کی ساری fields آپ define کر چکیں گے تو آپ کیا کریں گے کہ آخر میں وہ جو block ہے اس کو بند کر دیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے کوئی بھی structure آپ define کر جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم لے جاتے ہیں اپنی live example والے mode میں تو ہم چلتے ہیں اپنی screen کی طرف programming والی اور یہاں ہم proper ایک structure کو define کر کے دکھیں گے c variety ٹھیک ہے یہ یہ کیا ہے یہ کہ کہ structure جو ہے نا آپ main function کے باہر define کریں گے تو جیسا کہ ہم نے وہاں پہ دیکھا تھا کہ structure define کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں struct لکھنا پڑتے ہیں space دی نہیں پڑتی ہے اور اس کے بعد ہم structure کا نام دے دیتے ہیں تو for example ہم student کا structure بنانا چاہ رہے ہیں تو ہم یہاں پہ دے دیں گے اس کا ہم نے block define کر لیا اس پہ ہم چاہتے ہیں role number column اس کی data type ہم دے دیتے ہیں unsigned 60 comma پھر ہم دیتے ہیں name string پھر ہم دیتے ہیں کوئیس 1 کے مارکس u8 کوئیس 2 کے مارکس u8 کوئیس 3 کے مارکس fill ہم لائکس کر دیتے ہیں جس فر سیکھ اس اس کاریفکیشن ہم اس program کو کمپائل کر کے دیکھیں تو دیکھیں program finish ہو گیا اور اس نے chapter 5 display بھی کر دیا اس سے پہلے اس نے صرف کچھ warning سیئے اور وہ warning یہ ہے کہ آپ نے structure کو بنایا تو ہے لیکن آپ نے اس کو کہیں پہ use نہیں کیا ابھی تو ابھی یہ program ابھی چلانے کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم یہ چیک کر رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے structure بنایا ہے اس کو براتے ہوئے ہم نے کوئی غلطی دونی کی لائک یہ والا جو port تھا یہاں پہ ہم نے کوئی غلطی دونی کی چونکہ program successfully compile ہو گئے اس کا مطبعہ بڑی سانی سے یہ بلکل ٹھیک ہمارا structure جو ہے وہ define ہو گئے ہم چلتے ہیں واپس اپنے slides کی طرف review کرتے ہیں دیکھیں کوئی بھی اپنے structure بنانا تو اس طریقہ یہ ہے شروع میں آپ structure کا keyword ڈکھتے ہیں اس کے بعد structure کا نام دیتے ہیں اس کے بعد یہ block آ جاتا ہے اس کی مطلب code کا structure کے اور اس block کے اندر آپ field name, column, اس کی type پھر کومہ دے کے next field name, column اور اس کی type پھر کومہ دے کے next field name اور zone جب تک آپ کا یہ ساری fields complete نہیں ہو لیتی اس طرح سے آپ کسی بھی structure کو define کر سکتے ہیں اب یہاں پہ پھر وہ ایک اس کی تاریف اور توصیف بیان کر رہا ہے structure کی versus tuple کے کہ ہم نے بنا تو لیا okay fine بن گیا تو access کرنا ہے اب ہم نے order of the data تاریف نہیں کرنا وہی order والی بات تھی کہ tuple کا index number 1 index number 0 index number 2 index number 3 اس کا خیال نہیں کرنا ہم نے جب ایک بار structure define کر لیا تو پھر کوئی issue نہیں ہے ہم اس کو کسی بھی order میں اس کے اندر values پاس بھی کر سکتے ہیں اور کسی بھی order میں اس سے values پاس بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پہ یہ طریقہ میں جو بتا رہا ہے وہ ہے کہ اب آپ نے ایک structure کی type تو بنا لی تھی اب اس type کے multiple variable کیسے create کر رہے ہیں جیسا کہ ہم tuple بناتے ہیں tuple کے اندر تو وہی variable ہوتا تھا اور اسی کے اندر values بھی sign ہوتا تھا structure کی اس میں ایسا نہیں ہوتا structure میں دو حصے ہوتے ہیں پہلا ایسا ہوتا ہے جس کے اندر آپ structure کو define کرتے ہیں جو کہ ہم نے یہاں پہ دیکھا بلوپرنٹ کہہ لیں ایک ہم نے خاکہ ایک سانچہ define کر لیں اب اس سانچے میں ہم multiple user بناتے جائیں گے اور اس میں سے ہر user کے اندر یہ والی fields ہوں گے تو ہم نے اس کا سانچہ define کر لیا تھا define structure کرتے ہیں اب ہم اس structure کے multiple variables بنائیں گے تو اس کو کہتے ہیں instantiating کہ ہم اس structure کے instance create کر رہے ہیں different instances create کر رہے ہیں تو ہم جتنے بھی instance create کریں گے ان سب کے اندر وہی ساری fields ہوں گے جو کہ ہم نے main structure میں define کی بھی تھی with their own values جیسا کہ ہم نے بنایا تھا student کا تو ہم جب student کا instance create کریں گے تو student 1 اس کا اپنا نام ہوگا اپنا roll number ہوگا اپنے quiz کے marks ہوں گے student number 2 جب ہم create کریں گے instance اسی student والے structure کا تو اس کے اندر اس کی اپنی role number اپنا name اور اپنی quiz کے marks رہے ہوں گے اسی طرح سے third user لیکن ان سب کا structure سیم ہوگا لیکن ان سب کے سب اسی student والے structure پر بیس کر رہے ہوں گے تو ان سب کے اندر وہی چار فیلز ہوں گے جو ہم نے اس main structure میں define کی تھی انسانس define کرنے کا طریقہ کے اور پہ جیسا کہ ہم variable define کرتے تھے ہم یاد ہوگا آپ کو let a keyword دیتے تھے اس کے بعد variable name is equal to لیکن اگے values دے 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 لیکن لیکن number is equal to 10 تو ایک نمبر نام کا variable بن جاتا تھا جس کی type ہوتی تھی u32 تو اگر آپ نے کسی structure کا instance create کرنا ہوئے ان کے اس structure پر base کرتا ہوا کوئی variable بنانا تو لیکن اس کے بعد variable name دیں گے جس کو ہم یہاں پہ instance name is equal to تو آگے یہاں پہ اس structure کا نام دیں گے جس structure کی اوپر base کرتے ہوئے ہم یہ بنانا چاہ رہے ہیں نیا variable user بن کے تو ہمارے جو ہم نے یہاں پہ انہوں نے example میں define کیا ہوا تھا structure وہ تھا user کے نام سے ٹھیک ہے اس کے اندر username email sign in count اور active یہ چار fields ہیں structure کے اندر ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے اس کا instance بنایا تو انہوں نے کہا let user1 ایک نیا variable بناو user1 جو کہ base کر رہا ہوں user structure پہ اور اس کے اندر جو email ہے اس میں یہ والی value دے دو دیکھیں email دیا colon دیا اور اس کے بعد value دے دی جو ہم value اس کے اندر store کروانا جا رہے ہیں اس کے اندر ویلیو دے دی اس کے اندر ویلیو دے دی جو بھی true یا false ہم دینا چاہ رہے ہیں اسی طرح چوتھا variable sign in count اس کے لئے colon لگایا اور پھر جو value store کر رہے ہیں وہ دے دی آخر میں جو ہماری ساری fields کی against values پوری ہو گئیں تو ہم نے آخر میں یہاں پہ اس semi colon لگا دیا instance create کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے یہ same to same اسی طرح سے ملتا ہے جیسے ہم جب structure create کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم دیتے ہیں فرق صرف ایک نہ ہوتا ہے جب structure create کر رہے ہوتے ہیں تو ہم field name colon اور آگے اس کی type بتاتے ہیں یہ دیکھیں field name colon اس کی type بتائی اور کومہ جبکہ اس structure کا جب ہم instance create کریں گے پھر ہم کیا کریں گے ہم field کا نام دیں گے پھر column دیں گے اسی طرح سے جیسے پہلے کرتے ہیں آگے instance create کرتے ہوئے ہم بجائے اس کی type دینے گے ہم یہاں پہ proper اس کی value دے دیں گے جو ہم value اس کے در store در مہا جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور پھر کومہ لگا دیں گے جس طرح یہاں پہ assign and count وہ integer type variable تھا ہم نے یہاں پہ اس کا نام لکھا column اور آگے وہ value دے گی جو ہم اس کے در store کروانے چاہے ہیں ٹھیک ہے چلتے ہم اپنی example کی طرح اور یہاں پہ وہ جو ہم نے structure ہونایا تھا اس کا instance create کر کر دیں گے یہ ہمارا structure تھا student کا اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس student کا instance create کریں گے تو ہم نے جیسا کہ طریقہ دیکھا کہ let آگے variable نام ہم کہتے ہیں student1 is equal to اب student1 کس structure میں base کر رہا ہے student structure پہ ہم یہاں پہ structure کا نام دے دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا block شروع کریں گے اب جیسا کہ ہم نے بھی discuss کیا تھا کہ جب ہم structure کو create کرتے ہیں تو ہم field colon اور پھر type دیتی ہیں اور قومہ لگاتے ہیں یہاں پہ ہم field لیں دیں دیں colon لگائیں گے اور آگے جو ہم اس کی value store کرنا چاہ رہے ہیں وہ دے دیں گے ٹھیک ہے قومہ لگائیں گے پھر next field کا نام colon اور جو بھی اس کی طرح value store کرنا چاہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے پھر colon کمہ پھر next field کا نام پھر colon values اور آخر میں کوڑا میں لگائیں ہمیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے ایک پہلے دیکھیں یہاں پہ ہم نے structure define کیا تھا ہم switcher define کرنے کے طریقے ہوتا ہے کہ struct switcher name اس کے بعد block کے اندر field name colon اور value کمہ پھر next field name colon اس کی type sorry پھر سی طرح third field name colon اس کی type پھر fourth field name colon colon اس کی type and so on اس طرح سے آپ structure define کرتے ہیں structure define کرتے ہوئے آپ field name کے ساتھ اس کی type بتاتے ہیں پھر جب اس structure کی آپ کی instances create کر رہے ہوتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے let a keyword instance name is equal to structure name اس کے بعد structure کا block شروع کرتے ہیں اور اس block کے اندر آپ field name colon value field name colon value field name colon value اور آخر میں آپ یہاں پہ block کے بعد semi لگا دیتے ہیں تو یہ طریقہ گار ہوتا ہے جناب آلی structure create کرنے اب ہم اس کو compile کر کے دیکھتے ہیں کہ ہم نے structure create کیا ہے یہ بلکل ڈھیک create ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے مثلا لگ رواہ بات ہے اس کو display بھی کر دیا ٹھیک ہے اب صرف یہ پیچھے وہ error دے رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے وہ error نہیں ہے warning ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے structure بنا بھی لیا ہے اس کے case ایک instance بھی create کر لیا ہے لیکن وہ instance آپ نے کہیں پھی use نہیں کیا تو ہم نے یہ message دیا باقی کوئی پریشانی دھورانے والی بات نہیں تو یہاں ہمارا چل پڑ ہے run ہو گیا successfully اس طرح کیا آپ نہ دیکھ سکتے ہیں جناب تو چلتے ہیں بھی slider ابھی تک ہم نے structure کو define کرنا سیکھ لیا اور اس کے بعد اس structure سے instance create کرنا سیکھ لیا ٹھیک ہے اب ہم نے ان values کو access بھی کرنا ہوگا یا ان values میں کوئی change بھی لانے ہوگا ٹھیک ہے یہ دونوں کام کرنے کے لئے کہ ہم جس طرح tuple کے اندر سے values access کرتے تھے tuple name dot1 tuple name dot2 لگاتے تھے اسی طرح یہاں پہ بھی dot notation طریقہ کار use ہو رہا ہوتا ہے صرف کیا ہوتا ہے یہاں پہ ہم dot notation میں instance name dot اور field name دیتے ہیں ٹھیک ہے اسینا یہاں پہ انہوں نے دیا واہ ہے کہ اگر اپنے user1 جو انہوں نے اپنی slides کے اندر example دی بھی ہے اس کے اندر جو انہوں نے user کا struct بنائیا تھا اور اس کے اندر اس کا instance بنائیا تھا user1 کے نام سے تو اس کی email اگر آپ نے change کرنا ہی ہو تو آپ اس طرح سے change کریں گے user1 dot email is equal to اور اگر اس کی جو بھی نئی value ہے تو یہ وہی example آگے لے کے جا رہے ہیں کہ جس طرح کے ہم اس کو لوگ کے اپنی example پہ لے جاتے ہیں زیادہ آسان ہی سمجھا جائے گی اب ہم جاتے ہیں واپس اپنی code window میں یہاں بھی ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ student بنایا ہے اس کو ہم mutable بناتے ہیں اس کو بنانے کے بعد اس کا نام اور roll number change کر کے کیسے st1 dot roll number is equal to 2000 گر جاتے ہیں اور st1 dot name equals string from from ۔ 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 اور اس کے بعد ہم نے ان values کو .notation کے ساتھ access کرتے ہوئے ہم نے ان کو change بھی کر دیا کہ پہلے اس کے اندر default میں جو value ہوئی تھی بناتے ہوئے instance وہ 1000 تھی ہم نے st1 یہ st1 ہم نے بنایا تھا ٹھیک ہے تو ہم نے st1.role number is equal to 2000 نہیں value دے دی اسی طرح سے st1.name کے اندر بھی ہم نے نہیں value دے دی اب ہم اس program کو save کرتے ہیں اور اس کو چلا کے دیکھیں گے دیکھیں اس کے اندر کوئی مسکرہ نصائل ہو نہیں ہے تو یہ دیکھیں بلکل ٹھیک ہے ویم بلکل صحیح چل پڑا run ہو گیا فیلحال کوئی issue ہمیں face نہیں کرنا پڑا تو تو آپ ہم نے یہ دو چیزیں دیکھ لیں structure بنانا then اس کا instance بنانا اور تھرڈ چیز ہم نے دیکھی کہ اس کے اندر کسی field کو access کرنا اور اس کے طرح کو value ہو گانا change کرنا یہاں تک کوئی question ہے تو آپ پلیز بتائیے اگر کسی ہوگی کو اسم ہے تو پلیز شیئر کرلے شیئر کرلے тебя اگر مجھے ہماری ویلیوز تھی ان کو ہم نے چینج کر کے دیکھا ہماری ویلیوز تھی ان کو پرنٹ کروا کے بھی لیکھتے ہیں تو واپس آتے ہیں اپنی کوڈ وینڈوں میں یہاں پہ ہم کہتے ہیں رولوں میں موسیقی موسیقی ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کیا ہم نے یہی جو string بنایا تھا sorry structure بنایا تھا اس کا جو instance بنایا تھا اس instance کو ہم نے simple print element میں print کروا کے دیکھنے کی کوشش کی using.notation ہم نے کہا جی student اور اس کے بعد یہاں پہ ہم نے variable value دے دی کونسی والی st1.name ٹھیک ہے تو ہم نے کہا کی student اس کے بعد st1.name شو کرو role number is اور آگے st1.role number شو کرو ٹھیک ہے ہم اس program کو چلا کے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں results کس طرح کے دیکھیں میں شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ اپنی quote sorry command window ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو چلایا کہ program successfully run ہو گئے اور دیکھیں اس نے ہماری required output show کر دی student پیسر سجاد role number is 2000 ہم دیکھیں یہ ہمیں show کر رہی ہے ہم واپس جا کے quote window میں جب جا کے دیکھیں گے تو ہم نے یہاں پہ initially values role number میں 1000 define کی تھی اور نام کچھ اور define کیا تھا then ہم نے ان کو change کیا اور then display کیا تو وہاں یہ change ہوئی بھی values دکھا رہے ہیں اگر ہم اسی والی line کو یہاں change ہونے سے پہلے بھی copy کر دیں اب یہ کرے گا کہ یہ پہلے ہمیں all values دکھائے گا print کروائے گا اس کے بعد انہی values کو change کرے گا program نئی values ڈالے گا اس instance role number کے اندر role name کے اندر اور پھر دن ان کو show کروائے گا اس کو save کر کے save کرنے کے بعد ہم چل دیں اپنی command line window کے اوپر اس کو دیکھیں اس نے پہلے قرانی اس طرح سے ہم نے dot notation کے ثرو access کر کے values کو change کرنا کسی structure کی instance کی اور ان کو ایکسس کر کے print کروانا ان دونوں چیزوں کو دیکھ لیے اچھی طرح سے یہ اچھی drop rotation اچھا اب ہم یہ کرتے ہیں کہ field in its shorthand سے پہلے چھوٹا سا کنسیپٹ ہے جو میں آپ کو یہاں پہ جانا چاہتا ہوں وہ ان کی official slide سے اندر نہیں دیا ہم چلتے ہیں اپنی program کی طرف یہاں پہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم نہ ایک یہاں function مناتے ہیں اور اس function کو کہیں گے کہ بھئی ہم functions کو کچھ values پاس کریں گے اور وہ function ہمیں student کا instance create کروا کے return کروا دے گا چھوٹا سا کام ہے کیا کرنے کہ ہمارے پاس یہ جو بھی یہ ہے variable ہے structure ہے اس کے ادر چار fields ہیں role number name quiz one اور quiz two مواص کیا کریں گے ہم ایک function بنائیں گے جس کو جب یہ چار values pass کی جائیں تو وہ کیا کریں کہ ان چاروں میں لے اس کو لے کے ان کو ایک structure کی form میں لے کے وہ structure return کروا دیں اس کے لئے ہم structure بناتے ہیں فن create student یہ کیا گر لے گا جی یہ لے لے گا جنابی علی role number اس کی type ہوگی u16 یہ لے گا جی name اس کی type ہوگی string پھر یہ لے گا قویز 1 اس کی ٹائپ ہوگی u8 اور پھر یہ لے گا قویز 2 اس کی ٹائپ ہوگی u8 یہ اس نے چار لے لیے جنابی علی پیرامیٹرز وہ یہ ریٹرن کرے گا student type student جو structure ہے وہ ریٹرن کر لے گا اور اس کو ہم یہاں بھی کیا کرتے ہیں ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ ایک yst نام کا yst نام کا ایک instance create کرو student type اور اس میں جو role number تھا یعنی کہ وہ جو field تھی role number اس میں value ڈال دو role number variable کیے یہ جو role number ہے یہ بیسیکلی آ رہا ہے اوپر field کا نام جو کہ ہم نے یہاں define کیجئے ٹھیک ہے یہ جو پہلا role number ہے وہ یہاں field کا نام آ رہا تھا اور جو اگلا role number لکھا ہوا ہے یہ parameter والا variable ہے اسی طرح سے name یہ field کا نام ہے اور یہ جو name ہے یہ بیسیکلی جو parameter پاس ہو رہا ہے یہاں پہ یہاں پہ یہ وہ الگ name ہے ٹھیک ہے variable اسی طرح quiz1 field کا نام ہے column quiz1 جو یہاں پہ parameter پاس ہویا ہے وہ ہے اور quiz2 field کا نام quiz2 parameter یہاں پہ آپ کا یہ structure بن گیا ہے یہاں پہ ہم اس کو return کروا لیتے ہیں mysd کو ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہ جو function ہے یہاں پہ رہا ہے spin گا گا لگا spin گا لگا من دارے بنا اور دینے جو function ہے یہ آپ سے چار ویلیوز لیتے ہیں role number کی name کی quiz1 کی quiz2 کی اس کو return کر دیتا ہے آپ کو student type کا ایک structure کا instance ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اب main میں اس function کو call کرواتے ہیں ہم کہتے ہیں let new یا st2 is equal to create student پس ہم چار ویلیوز بجواد دیں گے کون کون سی پہلی ویلیو ہم بجواد دیتے ہیں اس کو پہلی role number کی تھی ہم یہاں پہ بجواد دیں 999 دوسرے نام کی تھی تیسری quiz1 کے مارکس تھی اور چوتھے quiz2 کے مارکس تھی ٹھیک ہے اس program کو save کرتے ہیں ابھی کیا ہو رہا ہے یہ create student کو call کر رہے ہیں اس کو چار ویلیوز بجوا رہے ہیں اور وہ جب return کرے گا اس کو ایک structure اس کو یہاں پہ لاکھے st2 میں save کروا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو چلا کر دیتے ہیں program کو چلتے ہیں اپنی command window کی طرف تو جناب بینہا پی شاہد ہمیں کوئی error آ گیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سوری میں نے یہ جو name دیا تھا یہاں پہ اس بڑھا نہیں ڈالا یہ جہاں ہوں یہاں پہ اس خود خودہ سا بڑھا کر دیں ڈالا اور اب آپس آ کیا ہم کبائل کر کے اگر ڈالا 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 یہ ہمارا program سکسیسفولی رن ہوگی ابھی اس کی بزرین ڈیٹیلز میں ہم آتے ہیں صرف پانچ منٹ کی ایک ویک لے کے جس بچ کے بیس منٹ کے اوپر ہم ہی اسے سٹارٹ کریں گے اور دیکھیں گے ہمارا ایرر کیا تھا اور سیرر کو ہم نے ریمووو کیسے کیا اور مزید اس کے جو فنکشن ہے اس کے دروں ہم نے اس سٹرکچر کو کیسے کرویا ویسے تو یہی والا کام ہم نے اپنی فائنل اسائنمنٹ میں بھی لاسٹ والی کیا تھا کہ ایک سٹرکچر کرویا کہ ہم نے اس کو ریٹن کرویا تھا اپنے مین فنکشن کے اندر یہ ہماری اسائنمنٹ نوبر 6 کا ایک کوسٹن تھا تو ابھی ہم اس کو واپس آکے ڈیٹیلز میں ڈسکس کرتے ہیں صرف پانچ منٹ بات دس پچ کے بیس منٹ کے اوپر تو بارا سوزن سے آسلیں گے تو بارا سوزن سے آسلیں گے